فلم جوان کی ریلیج ڈیٹ میں کیا شارک نے بدلاؤ کیا بولے بولی ووڈ والے کنگ خان کے چانے والوں کے لیے بڑی خبر ہے شارک خان کی فلم جوان کے ریلیج ڈیٹ میں بدلاؤ آئے ہیں کیونکہ اس کے پوش پروڈکشن کا کام ابھی تک ختم نہیں ہو پایا ہے ایڈیٹنگ کے لیے ٹیم کو کچھ اور سمجھے چاہیے ایسے میں فلم کے میکرز نے اسے پوش پونڈ کرنا ٹھیک سمجھا حالیٰ کی دوست تو اس فلم کی نئے ریلیج ڈیٹ کے ساتھ شارک خان نے ایک دھاسو پوشٹر ریلیز کیا ہے جس میں شارک خان ایک الگ ہی اوطار میں نظر آ رہے ہیں شارک کو ایسا دیکھ بولی ووڈ والے بھی کافی ایکسائٹڈ ہیں بسے آپ کو بتا دے کہ فلم پتھان کے بعد سے ہی فلم جوان کا ہر کسی کو انتظار ہے اور یہ انتظار نہ صرف عام جنتہ میں ہے بلکہ کئی سیلیبرٹیز میں بھی ہے کئی بولی ووڈ ایکٹر شارک خان کی فلم کو لے کر اپنی ایکسائٹمنٹ جاتا چکے ہیں اپنے کئی انٹرویوز میں وہ فلم جوان کا بھی ذکر کر چکے ہیں اس لیے اس فلم کا انتظار ہر کسی کو ہے جسے دوست تو حالی میں ریلیز کی جوان کے پوشٹر کے بعد شارک خان ہر جگہ چھا گیا ہے ان کے اس پوشٹر کو تو فینس خوب پیال اٹھا رہے ہیں علیکہ کچھ ٹرولرز ہیں جو شارک کو ٹرول کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ فلم پتھان کی ریلیز کے دوران کیا تھا لیکن اب بتادے کی فینس شاتے ہیں کہ اس فلم سے جلد سے جلد تیزر بھی ریلیز کیا جائے خبروں کی معنی تو اٹلی کمار شارک خان کے گھر دیر رات گئے تھے جہاں انہوں نے فلم کے ریلیز ڈیٹ کو لے کر باتیں کہی تھی ستروں کے حوالے سے پتا لگا ہے کہ فلم کے میکرز فلم کو اگست کے مہنے میں ریلیز کرنے کے لیے چھوک تھے پر بات کرنے کے بعد فلم کو ساتھ سیتمبر کو ریلیز کرنا تیہ کیا گیا اس دن جنواشٹ بھی بھی ہے ایسے میں فلم کو ہالیڈے کا فائدہ مل سکتا ہے ساتھی سیتمبر کے پہلے ہفتے میں نہ تو کسی انڈین سٹار کی فلم ریلیز ہو رہی ہے اور نہیں ہالیوڈ سٹار کی اور اس کا بھرپور فائدہ شارک کو ملنے والا ہے اور اسی کے چلتے یہ فلم بھی پتھان کی طرح باکس آفیس پر بڑا ریکارڈ قائم کر سکتی ہے تو دوستو آپ کیا کہنا چاہو گے جیوان فلم کو لے کر ہمیں کمینڈ کر ضرور بتائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں